اسلام علیکم بچوں آج کا ہمارے ٹاپک ہے مانسر لیک انگلیش کلاس فورت تو آج ہم پڑھیں گے یا مانسر لیک کے بارے میں کہ مانسر لیک کہاں پہ واقع ہے اور اس کا سرکمفرنس کیسا ہے یا اس کے آس پاس کون کون سے مقامات پائے جاتے ہیں تو آج ہم پڑھیں گے مانسر لیک جیلے مانسرو اس کو ہم اردو میں کہتے ہیں جیلے مانسرو مانسر لیک is situated at a distance of 62 کلومیٹر from the city of جمہو مانسر لیک یعنی جیلے مانسرو واقع ہے 62 کلومیٹر جمہو شہر سے دوری پر it is surrounded by hills اس کے آس پاس پہاڑیاں ہیں that are rich in forest جس پہ بہت زیادہ جنگل ہیں گھنے جنگل ہیں the circumference of the lake is 4 کلومیٹر یعنی اس کا جو بیرونی رقبہ ہے وہ 4 کلومیٹر ہے مانسر is a popular picnic spot in جمہو apart from being a holy site for the hindus مانسر ایک popular picnic spot ہے یعنی مشہور picnic کرنے کے لیے یہ جگہ ہے جمہو میں in جمہو apart from being a holy site for the hindus اور ہندو لوگوں کے لیے یہ مقدس جگہ بھی ہے the genk tourism department has laid the lake with stones around it and developed pathways for the visitors who can also go for boating in the lake genk tourism department has laid the lake with stones اس لیگ کو سٹونز لگائے گئے ہیں پتھروں کی دیواریں it and developed pathways اور اس کو وہاں پہ راستے بنائے گئے ہیں for the visitors سیاہ لوگوں کے لیے who can also go for boating in the lake جو boating کے لیے جاتے ہیں جیل کے اندر on the eastern bank of the lake lake کے eastern bank میں یعنی مشرقی کنارے پر there is a shrine of shishnag وہاں پہ ایک مقدس جگہ ہے shishnag shishnag کی shrine ہے وہاں پہ a mythological snake with six heads اور ایک mythological snake ہے جس کے چھے سر ہیں سامپ بنا ہوئے ہیں there are some ancient temples on the banks of the lake اور وہاں lakes کے کنارے پر پرانے مندر بھی ہیں which are visited by the devotees جہاں وہ ماننے والے لوگ جاتے ہیں جیسے امہاپتی مہادیو نرسیمہ and درگا temples are situated near the lake امہاپتی مہادیو نرسیمہ اور درگا مندر جو ہیں یہ اس جیل کے نزدیک واقع ہے newlywed couples with three rounds around the temple یعنی جو نئے نویلے شادی شدہ جوڑا جو ہوتا ہے وہ تین چکر لگاتا ہے ان مندروں کے ادگیر as they believe it جیسے وہ یقین ہو جاتا ہے would bring them joy کہ یہ اس کے لئے خوشی لائے گا some communities of the hindus also perform mundan first haircut of their male children کچھ communities hindus کی ایسی ہے جو mundan کرتی ہیں یعنی first hair cut کرتی ہیں اپنے male children کی تو بچوں آج ہمارے topic یہیں پر ہم ختم کرتے ہیں تو ہم اس کے بارے میں آگے والی اگلی کلاس میں پڑھیں گے انشاءاللہ دیکھیں گے تو ہم